خبر گریٹنویڈا سے گریٹنویڈا کے ربوپورا میں رہ رہی سیما حیدر کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں سیما زخمیں دکھائی دی رہی ہیں سیما حیدر اپنے چہرے اور ہاتھوں پر چھوٹ کے نشان دکھا رہی ہیں اسے سچن اور سیما کے بیچ مارپیٹ کے بعد کا ویڈیو بتایا جا رہا ہے اور وائرل کیا جا رہا ہے اس وائرل ویڈیو پر سیما کے وکیل اے پی سنگھ نے کہا کہ یہ فیک ویڈیو ہے پاکستانی یوٹیوبر نے سیما کا فیک ویڈیو بنا کر وائرل کیا اے پی سنگھ کا دعویٰ ہے کہ اس ویڈیو کو اے آئی کے ذریعے بنایا گیا ہے اور وائرل کیا گیا ہے سچن اور سیما دونوں آرام سے رہ رہے ہیں اور اس طرح کا کوئی بیواد ان کے بیچ نہیں ہے یہ وکیل کا کہنا ہے سیما سچن مینہ کی آپس میں کوئی لڑائی ہو گئی ہے بہت لوگ شٹکارے لے رہے ہیں پلکل پوری طرح سے بھامک ہیں گلت ہیں آٹیفیشل انٹیلیجنسی کے تحت بنا بنا کے نکلی ڈال رہے ہیں وہ لوگ اپنی دکانے چلا رہے ہیں اپنے یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں جو کی پوری طرح سے گلت ہے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہیں دکھایا گیا سیما کے ددیا سسور ایکسپائر ہو گئے کہیں سسور ایکسپائر ہو گئے اس طرح سے جھوٹی جھوٹی افواہ جنک خبریں چلا چلا کے اس طرح ہیں شوشل میڈیا جو یوٹیوبرز ہیں ان کو بھی ودنام کیا جا رہا ہے پاکستان کے کچھ تتھا کتھز نیو چینل ایسا کر رہے ہیں سابدھان رہنا ہے سبھی کو ہمانشو باری سہیوگی اس وقت ہمارے ساتھ جوٹ چکے ہیں ہمانشو اس ویڈیو کو لے کر سیما حیدر کا کیا کہنا ہے کیا انہوں نے کوئی سٹیپ بھی اٹھایا ہے بار بار انہیں لے کر الگ الگ فیک ویڈیوز جاری ہو رہے ہیں بلکل دیکھیں میں ان کا آپ کو بتا دے سیما حیدر کا ایک ویڈیو پھر سے وائرل ہوا ہے جس میں وہ گھائل ہے چوٹ لگی ہوئی ہے اور یہ ویڈیو بنایا گیا ہے روتے ہوئے بلکتے ہوئے یہ ویڈیو بنایا گیا ہے ایک ویڈیو جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ دکھا رہی ہیں آنک کے نیچے چوٹ لگی ہے موٹ پر چوٹ لگی ہے چہرے پر کئی جگہ چوٹ لگی ہے اور دوسرے ویڈیو میں ہاتھ میں چوٹ لگی ہے لہٰذا یہ ویڈیو سامنے آنے کے بعد شوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد اس پر جو سیما حیدر کے وکیل ہے اپی سنگھ ان کا بیان آیا انہوں نے بتایا کہ یہ چند لائکس اور ٹویٹس اور شیئرز کے لیے شوشل میڈیا پر کچھ پیسے کمانے کے لیے پاکستانی یوٹیوبر کے ذریعے یہ اے آئی پاکستانی یوٹیوبرز نے اے آئی کے ذریعے اس طریقے کے فیک ویڈیوز بنائے ہیں اور اس کو لے کر اگر ضرورت پڑے گی تو وہ سوڑز جاننے کے لیے پولیس سے شکایت بھی کریں گے دوسری طرف گاؤتم بودھنگر پولیس کمیشنر ریٹ نے اپنی طرف سے چھانبین کی ہے جب یہ بات سامنے آئی تو شوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اس کے بعد گاؤتم بودھنگر پولیس کمیشنر ریٹ نے بھی جانچ پرطال کی اور اس کی طرف سے پوری طریقے سے ایک خندن کیا گیا ہے اور کہا ہے کہ سیما پوری طریقے سے سرکشت ہے اور ایسا کوئی ویواد نہیں ہے جی ہیمانشو یعنی کی خندن ہو چکا ہے ان ویڈیوز کا کیا کوئی ذریعہ ہے کہ سیما ان ویڈیوز کو جاری کرنے والوں کے خلاف کروائی بھی ہو سکے کیونکہ مامنا دو دیشوں کے بیچ کا ہے یہاں کیس تو درج ہو گیا خندن ہو گیا لیکن کوئی ایکشن بھی ہو سکتا ہے بلکل دیکھیں مین کا آپ کو بتا دی کہ اے پی سنگھ سے جب فون پر باتچیت ہوئی تھی اس ویڈیو کو لے کر جانکاری لی گئی تھی اس کے بعد انہوں نے یہ ایک ویڈیو بائٹ اپنی شیئر کی ہے جو تمام چینلوں میں چل رہی ہے اے پی سنگھ کا صاف طور پر کہنا تھا سب سے پہلے یہ ماتپون ہے کہ یہ ویڈیو آخر کس نے بنایا ہے کیونکہ یہ ویڈیو سیما کا نہیں ہے یہ اے آئی آٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے بنایا گیا ہے پہلی چیز دوسری چیز یہ کہ یہ ویڈیو آخر کس مقصد سے بنایا گیا ہے اور تیسری چیز یہ ویڈیو یہاں بھارت میں اے آئی کی مدد سے بنایا گیا یا پاکستان میں کوئی یوٹیور ہے جس نے کچھ چند لائکس بلکل یہ تمام چیزیں بھی جاج کا بیش ہے حالانکہ سیما کے وکیل کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے اس طرح کے ویڈیوز بنا کر شیئر کیے جا رہے ہیں وائرل کیے جا رہے ہیں لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ آگے اس پر اور کیا کیا ایکشن ممکن ہے رکھیں گے یہاں ایک چھوٹے سو بری کے لیے خوبصورت